موسیقی موسیقی کوئٹا اور سوپوں کے دگر علاقوں میں سردی کے موسم میں دوسرے کھانوں کے ساتھ ساتھ سجی بھی بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے بلوچستان میں سرد موسم میں جہاں پائے مچھلی کڑائی اور دوسرے پکوان خاص طور پر شوق سے کھائی جاتے ہیں وہیں قدیم بلوچی روایتی سجی کی مانگ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے جس کے ذائقے کا اپنا ہی ایک الگ مزہ ہے کوئٹا شہر کے جنارورد مسجد اور پرنس اور دگر علاقوں میں بکرے اور مرگی کے گوش سجی تیار کی جاتی ہے سجی دگر کھانوں کے باراکس منفرد انداز میں پکائی جاتی ہے گوش و لکڑی کے ڈنڈوں میں پرو کر اسے آگ کے گرد دائرے کی صورت میں لگا دیا جاتا ہے جسے تین سے چار گھنٹے تک ہلکی آنچ میں پکا کر تیار کیا جاتا ہے گوش مستسل آگ کی تپش سے خوشک ہو جاتا ہے جس کے باعث اس کے ذائقے میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے سجی سے مقامی لوگ دگر علاقوں اور بیرون ملک سے آنے والے میمانوں کی بھی خاطر مدارت کرتے ہیں سجی کو چپاتی اور مختلف قسام کے صلات کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کوئٹا میں بکرے کے ران کی سجی پانچ سو روپے اور مرگی کی سجی تین سو روپے تک فروخت ہوتی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ سجی کا منفرد ذائقہ مہنگائی کے باوجود انہیں اپنی جانب مائل کرتا ہے وطن عزیز کو دہشتگردی اور دہشتگرد انہصر سے پاک کرنے کیل کی پاک فوج کی جانب سے آپریشن کیے جارہے جن میں فوج کی جوان اور آفیسر دیدہ دلیری کے ساتھ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں پاک فوج ملک میں جاری آپریشن رائے راست اور رائے نجات میں دہشتگر انہصر کے خلاف برسر پیکار ہے اور ان آپریشنز میں زخمی ہونے والے چند آفیسرز اور جوان کوئٹا سی ایم ایس میں زیر علاج ہیں پاک فوج کے جوانوں کے جذبے اور خدمات کو دیکھتے ہوئے کوئٹا کے مقامی سکولوں میں زیر علیم بچوں نے ان کی آیادت کی اور طائف پیش کیے بچوں نے خصوصی طور پر بنائے گئے کارڈز پول اور طائف پر پاک فوج کے جوانوں کے لیے اپنے نیک اور معصوم جذبات کا اظہار کیا معصوم بچوں کی پرخلوص اور محبت سے بری آیادت نے فوجی جوانوں کے حوصلے پہلے سے بلند کر دیئے جس کے بعد انہوں نے اس احد کا اظہار کیا کہ وطن عزیز اور عوام کو دہشتگردی سے پاک پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے سے بھی درائق نہیں کریں گے بچوں کی جانب سے ان جوانوں کی آیادت کا مقصد یہ ہے کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں عوام فوج کے ساتھ ہیں کیمرمن سلمان فیصل کے ساتھ محمد جہنگید دنیا نیوز کوئٹا بلوچستان کی 62 سالہ محرومیوں کے اظالے کے لیے مرکز نے جو پیکج متعرف کروایا تھا قوم پرس جماعتوں نے اسے مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے وفاقی گورنمنٹ نے بلوچستان کو بایفتیار بنانے کے حوالے سے گیارہ صفات اور انتالیش شکوں پر مشتمل جو پیکج پیش کیا اسے ایک جانب تو سرکاری سطح پر کافی پذیر آئے ملی تو دوسری جانب قوم پرس جماعتوں نے اسے بلوچستان کے ساتھ ڈراما اور زیادی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے بلوچستان کو دوسرے صوبوں کے برابر لانے اور یہاں امن و امان کے قیام کے حوالے سے آغاز اکوکے بلوچستان کے پیکج کو جہاں بلوچ قوم پرس رہنماؤں نے قومی شناخت اور بلوچ شوایات کو مراد کے ذریعے خریدنے کی ساجس سے مترادف کیا وہی پشتون قوم ملی عوامی پارٹی کو بھی اس پیکج پر تحفظات ہے ان کا کہنا ہے کہ اس پیکج میں پشتون علاقوں کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے سیاسی مبصرین کے مطابق اس پیکج کو موثر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ احتمال سازی کی فضاء اموار کی جائے اور سیاسی رہنماؤں اور عوام کو اس میں شامل کیا جائے اس پیکج کو اگر بلوچ رہنماؤں اور دیگر سیاسی جماعتوں کے بامی مشاوت سے تشکیل دیا جاتا تو نہ صرف اس سے وابستہ امیدیں پوری ہوتی بلکہ یہ موجودہ گورنمنٹ کا بلوچستان کے لیے اٹھائے جانے والا سب سے مصبت قدم ہوتا کیمرمن سلمان فیصل کے ساتھ سیما کول دنیا نیوز کوئٹا یہ تو تھی بلوچستان کی دنیا اور اب چلتے ہیں پنجاب کی دنیا میں جس میں آپ دیکھیں گے ٹوبا ٹیک سنگھ کے ریلوے سٹیشن کے مسائل رحیم یار خان کی غلہ منڈی میں ناکست سیکیورٹی خانے وال میں تجاوزات کی بھرمار اور شیخوپورا کے پارکوں کی خستہ حالی کے حوالے سے چند ریپورٹ چینی کی چالیس روپے کلو فروخت کے حوالے سے سپریم کورٹ کے واضح فیصلے کے باوجود سیال کورٹ میں چینی سستے دامو فروخت نہیں کی جا رہی سیال کورٹ کے شہری علاقوں میں اس وقت چینی پینسٹھ سے ستہ روپے جبکہ دہی لاکوں میں پچتر سے اسی روپے کلو بلیک میں فروخت ہو رہی ہے جس کی وجہ سے شہری سخت پریشان ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ پچون کی درجنوں دکانوں کے چکہ لگا کر تھک چکے ہیں لیکن انہیں چالیس روپے کلو چینی ملنا تو دور کی بات ساٹھ روپے میں بھی کلو چینی نہیں مر رہی جبکہ دوسری جانب شہر کی سب سے بڑی پرانی گندم منڈی میں واقعہ سولہ بڑے گداموں میں چینی کے ڈیلروں نے سرکاری اور اوپن مارکٹ میں خریدی گئے چینی کے دس ہزار کے قریب تھالے زخیرہ کر رکھے ہیں تھانہ حاجیپورہ سے لے کر لائی بزار تک ان چینی کے گداموں میں غیر قانونی طور پر زخیرہ کی گئی چینی کو بعد افراد سرعام اور بار رات کے اندھیروں میں کمیشل ریڈ پر فروحت کر رہے ہیں جبکہ گریلوس آلف کو چالیس روپے کلو چینی ملنا کسی سوہانے خواب سے بڑھ کر اور کچھ نہیں پچون فروشوں نے چینی نہ ملنے پر تھانہ حاجیپورہ کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے کہا چینی کے ڈیلر سرکاری ملنے والی چینی کے پچاس کلو کے دھیلے کو انیس سو پچاس روپے کی بجائے چھبیس سو سے اٹھائیس سو پچاس روپے تک بلیک میں فروحت کر رہی ہیں جس کی وجہ سے شہر میں چینی کا شدید بہران پیدا ہوا ہے جبکہ زیلی انتظام یا اس تمام صورتحال سے مکمل اگاہ ہونے کے باوجود کوئی کاروائی نہیں کر رہی چینی کی سستہ دام و فروحت کو یقینی بنانے کے حوالے سے حکومت زخیرہ اندوزوں اور منافع ہوروں کے حلاف کاروائی کرتے ہوئے ٹھوس بنیادوں پر اقدامات کرے کیامرامین سعید اقبال کے ساتھ حافظ عمران دنیا نیوز سیالکور